موسیقی سے ہے چونکہ اس کو ضم کر دیا گیا ہے کے پی کے میں اور اس کا ایڈمیسٹریٹر نظام کیا تھا کیوں الگ تھا کیا فائدہ ہوگا اس سے اور مزید آگے جو ہے کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور پہلا سوال جو ہے وہ میں پنجدہ صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ اس کا انزمہ مکمل ہو چکا ہے آپ پاٹا کا پہلے تو یہ بتائیے جی صدف اس میں جو سب سے امپورٹن چیزیں تھیں وہ تو آلماسٹ ہو چکی ہیں اب ایک وہ بہت بڑا سٹیپ ہے وہ ابھی رہتا ہے پہلے امپورٹن چیزیں کیا ہوئی ہیں وہ میں بتا دوں امام کو کہ سب سے بنیادی جو چیز کسی بھی جغرافیائی حصے کو کسی صوبے کے ساتھ منسلک کرنا یا کسی صوبے میں سے کسی حصے کو کاٹنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے کیونکہ آئین نے پاکستان نے پہلے اپنے آرٹیکل سٹارٹ میں ہی بتا دیا کہ پاکستان کی تیریٹریز کون کون سی ہیں اور ان کی آگے سب ڈویزنز کیا کیا ہیں تو بنیادی طور پر فاٹا ایک علیہ دا سے سب ڈویزن تھی اس کی تاریخ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ تاریخی طور پر یہ کس طرح ستا لیکن اگر لیگلی اگر ہم اس سپیسیفک سوال آپ کا جواب دینا چاہوں تو سب سے بنیادی طور پر آئین میں جو ترمیم تھی وہی چونکہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ ٹو تھارڈ میجورٹی چاہیے ہوتی ہے ہمارے تین سو بیالیس کے اہوان میں سے دو سو اٹھائیس ووٹ چاہیے ہوتے ہیں اگر کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی بل کو پاس کروانا ہو جو آئینی ترمیم کے لیے ہو تو بنیادی طور پر پہلا وہ سب سے بڑا سٹیپ تو پاس ہو چکا اس کے بعد سینٹ نے بھی اس کو اپروو کر دیا اب اس میں دو سٹیپ سو رہتے ہیں ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ آرٹیکل تھرٹی ٹو تھرٹی نائن اس کے بیارے میں بتاتا ہے کہ جب کسی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی جیوگرافیکل اگر آپ پورشن کسی صوبے کے ساتھ اٹیج کرنا چاہتے ہیں یا اس سے الادہ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ اب جنوبی پنجاب کی بات کی جاری ہے کہ جنوبی پنجاب کو پنجاب سے الادہ کر دیا جائے اس وقت بھی یہی پروسیجر ہوگا اب چونکہ یہ کے پی کے ساتھ اس کو مرج کر رہے ہیں فاٹا کو تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ آئین میں ترمیم ہو گئی سینٹ نے اپروو کر دی اس کو لیکن جو پریزنٹ اپ پاکستان ہے نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جب سینٹ سے اپروو ہو جائے تو پریزنٹ اپ پاکستان اس کو اسینٹ دے دیتے ہیں اور وہ بلپ لاؤ بن جاتا ہے لیکن اس پرٹیکلر کیس میں ابھی جو فاٹا کی سوری کے پی کے کی جو اسمبلی ہے انہوں نے اسی طرح وہاں پہ یہ بلپ پیش ہوگا اور وہ جب اس کو پاس کریں گے کہ وہ اس کو یعنی کے کے پی کے ساتھ مرج کرنا چاہتے ہیں وہ وہ لوگ خود بھی تیار ہیں یعنی کہ وہ اپنی اجازت نامہ ایک ٹائپ کا دیں گے اس اجازت نامے کے بعد صدر پاکستان اس کو اس کے اوپر سینٹ کریں گے اور پھر یہ قانونی طور پر کہلائے گا کہ اب یہ اعظام ہو چکا ہے ان دوام مکمل ہو چکا ہے اچھا 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 بچ سب تھوڑا سا بتائی گا فاٹا کیوں مدد کیا علاقہ ہے کیوں الگ تھا اور کیوں اس کا ایڈنسٹریٹر نظام جو ہے وہ جو آلک تھا کیا وجہ کیا تھی صرف دیکھیں ہمارے بدقسمتی سے بریٹش راج رہا اور بریٹش راج میں بریزغیر پر کیونکہ ایک جگہ پر لیمیٹڈ نہیں تھے برطانیہ نے رول کیا ہے اور کوشش تھی کہ یہاں سے افغانستان تک بھی رسائل ہو جائے تو اب اگر آپ اس کو تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو جو انفیکٹ پاکستان بنانے مارز وجود میں آنے تک جو ہے انفیکٹ قائد آزم محمد علی جنا نے بھی بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ پشتون کو دیا اور فاٹا میں جو ریزیڈنٹ جو لوگ ہیں ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ ہیں اصل وہ میرے فوجی جنہوں نے پاکستان کی جنگ لڑی اور پاکستان جو ہے اس کو ازاد کروایا سو بیسیکلی مسئلہ کیا تھا کہ اگر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ پر مختلف کتابوں کے اندر بھی یہ حوالہ دیا جاتا ہے دوروں کی کہ جو سب سے زیادہ ٹاف ٹائم اس خطے میں اس ریجن کے اندر جب دیا گیا تو وہ دارٹ ووز ان فارٹا اب ان کو کالے پانی کی سزا دینے کے لیے مشکلیں پیدا کرنے کے لیے ہارڈشپ کریٹ کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے جب قانون سازی کی گئی آلوور بریٹش لاوز ڈیفرنٹ بنا دی گئے جن کو بعد میں ہم نے کورٹیفائی کیا فورٹیفائی کیا لیکن یہ جو سپیسیفیک فارٹا کا جو ایریہ تھا جو آج سیون ڈیوینس میں سیون ڈیوینس میں جو ہے پر مشتمل تھا اس کی اوپر جو قانون لگایا گیا وہ ان خرک انیس سو ایک کا جو قانون ہے جو ریسنٹ جو جو ہم نے آج انڈورز بھی کیا ہوا تھا جس کے اوپر یہ ایک بڑی بہت بڑی خوشکبری ہے نہ صرف فارٹا کے عوام کے لیے ان فارٹ پورے پاکستانیوں کے لیے آپ دیکھیں بات یہ ستف کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ فرنٹیر کوٹ ریگولیشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں انیس سو ایک کی یہ گوڑوں نے ہی بنائی تھی اور پاکستان بنا اتنی ہارڈشپس تھی کہ فارٹا کے لوگوں کو ریلیف نہیں دیا جا سکا بکہ اس پاکستان کے اندر اور بڑی دشواریاں تھی اور بڑے مسئلے مسائل تھی اور شاید یہ ایک میجر ریزن تھی کہ جس کی وجہ سے ایک پراپر فوکس جو ہے وہ فارٹا کی عوام پہ نہیں آ سکا اب سوال یہ ہے کہ جو فی آر جو ہے انہیس سو ایک کا ہی قانون تھا کیا یہ ایک ایسا کالا قانون ہے جو all over the world جو ہے جس کے اوپر بڑی کمپلین کی گئی اور کہا گیا کہ بھی یہ تو فنڈیمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے جسٹس کارنیلیس جو ہے انہوں نے بھی ایک مقدمے میں بڑا کلیرلی جو ہے اور بڑا اوپنلی جو ہے یہ بات کر دی تھی کہ یہ عائن کے جو حقوق ہے ان کے منافع ہے یہ یہ کاروں وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ہماری ٹرم جس طرح ہم یوز کرتے ہیں کہ اپیل وکیل اور دلیل تو وہاں پہ جو موجود لوگ تھے ان کے لیے ان میں سے کوئی ایک آپشن بھی اویلیبل نہیں تھی نہ کسی اوفینس میں اگر انہیں بلپکڑ لیا جاتا تو جو جرگہ ہوتا تھا اس ورس ایکشن 3 آف دارٹ ورس ایکشن وہ اس کو ٹرائے کرتا ہے اور ٹرائے کرنے کے بعد جو بھی فیصلہ دے گا اس فیصلے پر کوئی اپیل اویلیبل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی وکیل بھی نہیں کر سکتے آپ کوئی جسٹیفیکی اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹن ہے کہ آپ کوئی دلیل بھی نہیں دے سکتے آپ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ جرگہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا اس سپیسیفیک اوکیزن کے اندر جو بھی افینس اگر وہ سمجھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ معصوم ہو اگر وہ کہیں یہ کنوکٹی ہے تو وہ کنوکٹی ہے اور آپ اس کے اگینس کچھ نہیں کر سکتے آپ کوئی اپروچ سپریم کوٹ پاکستان کیوں وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو آرٹیکل ہمارے آئین کے اندر ہے ٹو فارٹی سیون کا آلپن ہے جس کے اندر بڑا کلیرلی سپیسیفائی کر دیا گیا تھا کہ فارٹا کی حد تک نہ تو آئین اپلائے کرے گا فانٹامیٹر رائٹس اپلائے کریں گے نہ ہائی کوٹ جو ہے اس تک یا سپریم کوٹ تک جو ہے وہ رسائی نہیں دی جا ریزن میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مقصد کیا تھا ہارٹشپ کریٹ کرنا یہ بریٹس ڈور کی ٹائن کی بات ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں سے یہ لوگ جو ہیں یہ چلے جائیں یہ جگہ یہاں پر ہمیں ویسے مل جائے جس کی بیسیس کے اوپر ہمارے لئے کنوینینس کریٹ لیکن آن فارچنیٹلی کیونکہ پاکستان میں فائنیشل کران چرا پاکستان کے اندر بیسی کرائیس چل رہا تھا پولٹیکل کرائیس بھی تھا فائنیشل کرائیس بھی تھا جس بیسیس کے اوپر یہ ریگولیشن جو ہے وہ ٹل ٹوڈی چلتی رہی اور اس میں پر ہم کسیتا رہا ہوں گا بر صاحب نے اس طرح سے فرمایا کہ ان کا کوئی مقصد کئی اور میں آپ کو تاریخ تھوڑی سی میں بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ بسیکلی سات اجنسیز ہیں ڈیفرنٹ فاٹا جن کا کمیلیشن ہے سات اجنسیز ہیں اور یہ سات ان کو ہسٹوریکل اگر آپ کہیں گے تو یہ گیٹ ویس سے سب کانٹینٹ کے یعنی کہ پہلے دنیا جو اوپر کی دنیا تھی نورس اور اس ویسٹ کی سائٹ سے جو بھی لوگ آتے تھے وہ ان سات راستوں کے ذریعے سب کانٹینٹ کے اندر انٹر ہوا کرتے تھے اور صدیوں سے یہ ایسا زون ہے یہ فاٹا جو ہے یہ جب مغل ایمپائر تھی اور یا اس سے پہلے کے جو ادوار ہیں ان دور یہ کبھی بھی اس کے اوپر کسی بھی سب کانٹینٹ کی حکومت کا اس طرح سے اختیار نہیں راکھتے اس پارٹ آف دیئر کینگڈم اس کو کلیم کرتے تو سب سے امپورٹن چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہی ایک انڈیپینڈنٹ چلا آ رہا ہے اور سیکنڈلی اس نے جو رول پلے کیا وہ یہ کیا ہے ہے کہ افغانستان اور ایران بہت بڑی سلطنتیں رہی ہیں کسی دور میں اور سے آگے بھی سلطنتیں رہی ہیں سلطنت عثمانیہ رہی ہے تو یہ جو یہ جو پورشن تھا فاٹا والا اس نے بفر زون کے طور پر اس نے یہ راہ ہے ہمیشہ سے سب کانٹینٹ کے لیے اور جب انگریز آئے تو انگریزوں نے جب کوشش کی بسیکلی مسائل یہاں پہ یہ تھے کہ یہ بہت ہی دشوار گزار راستے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جس طرح سے دوسرے مدانی علاقے ہیں سب کانٹینٹ میں زیادہ تار پاڑی علاقے نہیں ہیں تو وہ دشوار گزار پہاڑ ہیں جہاں پہ نہ تو کوئی فوج کبھی ان کو جیت سکی نہ کسی مطلب جنہوں نے کوشش کی وہ بھی ہار گئے انگریزوں نے بھی بہت کوشش کی انگریزوں نے ایٹین مطلب جب سے انہوں نے بیرسگیر کے اوپر ان کا قبضہ مکمل ہوا تھا ڈائیکٹ جو تاج برطانیہ جب انہوں نے کنٹرول سمالا تھا وہ تھا ایٹین فیفٹی سیون کے بعد انہوں نے کوشش بہت کی اور بہت جنگیں بھی ہوئی ایٹین سیمٹی ون میں بھی جنگ ہوئی سیمٹی فور میں بھی جنگ ہوئی لیکن وہ کنٹرول حاصل کر نہیں سکے اس طرح سے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے کنسولیڈیٹ کر لیا تھا دوسرے سب کانٹینٹ کو اور انہوں نے ڈیفرنٹ اس کو ایڈویئنز میں تقسیم کر کے اپنا ایڈویسٹریٹیو نظام یہاں پہ نافذ کر دیا تھا اس طرح سے اس انколی ایز ازادی فیل ہوئی ان کو لگا کہ ہم ازاد ہیں ایزاد ایزاد ہیں لیکن یہ ہے کہ کنٹرول شو کرنے کے لیے انہوں نے ایمان پہ ایک ایس سی آر کا نظام جس کا ابسھا پھر شاہ چھائی بھی ذکر کیا یہ پہلے سے Gameões deix اس آرہا رہا تو 1901 میں اس دوسرے جو پرےزینٹ شیپ ہے یہ 131 کی ہے جو تقریبا سار سے اوپر ہو جا ہے اور اس کی جو فائدے اور نقصانات ہیں وہ آپ بھی بتائیں کم جاناً اگر غیر کانونی طور پر یہاں چھپنا چاہتا ہے تو وہ جا کے وہاں پناہ لے لیتا ہے اور پھر وہاں پر جاگو ہمارے کانون کو رسائی جواب ضرور لنگی لیکن پرگرام میں وقت ہو رہا ہے بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ رہیے گا بریک کے بعد کہیں گے پرگرام میں خوش آمدید اور بریک پر جانے سے پہلے میں پنجدد صاحب سے یہی بات کر رہی تھی کہ جو علاقہ غیر جو اس کو کہا جاتا تھا کہ پورے ملک سے کوئی بھی کئی سے کرائم کرتا تھا کوئی گاڑیاں واریاں چوڑی کرتا تھا کچھ بھی کرتا تھا اور جا کے وہاں علاقہ غیر میں پناہ لے لیتا تھا اور ہمارا ملکہ کانون یا ہماری پولیس وہاں پر جا کر کچھ نہیں کر سکتی تھی یہ سارا نظام بھی جو یہ چلتا رہا ہے وہاں پر سمگلنگ وہاں پر چلتی رہی ہے تو اتنی دیر کے بعد ہمیں کیوں خیال آیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ کے پی کے میں ضم کریں جبکہ ہم اس چیز کے بھی گوائیں کے بہت سارے پاکستان کے مجرم جو ہیں وہ بھی وہاں پر پناہ لیا ہوئے تھے صدف آپ جو بات کر رہی ہیں وہ بلکل درست ہے وہاں پر ایسی ہی علاق تھے اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ جیسے کہ باٹ صاحب نے ابھی منچن کیا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 247 بسیکلی بار کرتا تھا پاکستانی تمام جو دوسرے قوانین ہیں وہ وہاں پر implement نہیں ہوتے تھے یعنی ہماری پولیس وہاں پر پولیس موجود اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارے دوسرے پورے پاکستان کے اندر موجود ہے یا ہمارے دوسرے جو ادارے ہیں یعنی فوج بھی وہاں پر موجود نہیں تھی یہاں فوج تو ابھی recently گئی ہے وہ بھی ہم کو بتائیں گے کہ فوج کس طرح سے پہنچی وہاں پر لیکن بنیادی طور پر جو آپ کا سوال ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر پاکستان کا قانون implement نہیں ہوتا تھا ایسا جس طرح دوسرے تمام پارٹس میں پاکستان کا قانون لگ ہوتا ہے اور لازمی ہوتا ہے یعنی اس کو بغیر آپ چل نہیں سکتے تو سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے اور باقی جس طرح آپ نے بتایا کہ وہاں پر basically یہ ہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ وہاں پر FCR کا نظام تھا اور FCR کا یہ جو نظام ہے یہ proper نظام تھا جس کے اندر ان کی ہر چیز آ جاتی تھی ہر چیز سے مراد اب یہ ہے کہ administration ان کی ساری administration FCR کے تحت ہوتی تھی جس طرح سے ہمارے یہ سب سے میں آپ کو بہت interesting facts بتاؤں گا ان کو voting rights نہیں تھے 1997 میں ان کو پہلی دفعہ 96 میں جو ان کو ملے تھے لیکن 97 میں انہوں نے پہلی دفعہ زندگی میں اپنی فاتا کی عوام نے اور مردوں نے اور خواتین نے vote ڈالا تھا تو اسی طرح کہ ان کے پاس اس طرح کوئی اختیارات موجود نہیں تھے نہ ہی ہمارا کوئی ادارہ وہاں پہ جا کے کوئی investigate کر سکتا تھا نہ کسی کو اختیار تھا تو جب وہ اس طرح کے علاقہ تھا اب تاریخی طور پر تو چلے وہ چلتا آ رہا تھا اس کی وجوہات تھیں لیکن subsequently وار کا ٹائم بھائی 80's 90's میں جب soviet union کے خلاف وہ وہاں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے تاریخی طور پر اس کو کس طرح سے استعمال کیا اس علاقے کو weaponize کیا اور جب weapon وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئے لیکن پجدر صاحب جب criminals بھی سارے جا کے وہاں پہ اسی ملک کا ہے وہاں پر اس ملک کا کانون نہیں چل رہا تو کیا یہ خیال نہیں آیا ہماری حکومت کو یا ہمارے لوگوں کو کہ کوئی اور ملک ہے جیسے ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جو کہ اس میں رہتا ہے تاک میں کہ کیسے جو ہے وہ بلکہ بلوچستان کو بھی ہم سے جو ہے وہ الگ کر لے تو ایسے میں وہ اس کو الگ کر لیتا صدف آپ نے جس طرح سے کہا ہے وہ اس طرح سے یہ پوزیشن نہیں تھی جو قبائل ہیں فاتح کے وہ بہت زیادہ پیٹری اٹک ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ جو سرینگر ائرپورٹ تھا 1947 میں جب انڈین آرمی نے وہاں پہ قبضہ کر گیا تو ہمارے جو بیسیکلی فوج تو اس وقت اس طرح سے اگنائز نہیں تھی جس طرح سے آ جائے تو فوج ہمارے جو کمانڈر تھے ان کا اس وقت رول بھی بڑا کانٹروورشل ہے لیکن یہ جو عوام فاتح کی عوام ہیں انہوں نے جا کر سرینگر کو سرینگر ائرپورٹ تک یہ پہنچ گئے تھے اور جو ہمارے پاس آج ازاد کشمیر ہے یہ وہ بھی انہی کی مرونے منت ہے بیسیکلی وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور شروع سے ان کا پاکستان کے ساتھ لگاؤ رہا ہے اور ایسی وہاں پہ کوئی اور جیسے آپ فرما رہی ہیں کسی کی جرت نہیں ہوئی اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہمیں پہلے خیال کیوں نہیں آیا خیال اس لیے نہیں آیا کہ ایٹیز اور نینٹیز میں آپ کو پتا ہوگا کہ بہت بڑی ایک امریکہ کی وار ہم نے وہاں اس وقت بھی لیڈی تھی پروکسی وار ہم نے لیڈی تھی جس میں سوویت یونین کو ہم نے ہرایا تھا اور اس کے بعد سے لے کر ہمارے انٹرس میں یہ تھا کہ کابل اور اس علاقے کے اندر جو حکومت رہے وہ بیسیکلی ہم اپنے ایسٹرن بارڈر کی طرف توجہ دینا چاہتے تھے اس طرف ہمارا یہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ علاقہ چونکہ یہاں پہ کے لوگ منیازی طور پر پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اس لیے لہذا کیونکہ پاکستان کی سٹیٹ کو ایسا سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا اس علاقے سے اس لیے اس طرح کی توجہ نہیں دی گی سبسیکوینٹلی کیا ہوا کہ اس کو سیاسی طور پر انہوں نے بہت زیادہ کچھ پارٹیز نے اس کو جو سیاسی رنگ دیا اور سیاسی طور پر اسے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک دیکھیں یہ جس طرح پنجوتا صاحب نے بات کی کہ یہ جو طالبان کریٹ کیے گئے تھے وہ کاؤنٹر پڑکٹو ہوئے یہ سارا جو ایکسرسائز تھی کاؤنٹر پڑکٹو ہوئی جو پاکستان کے پہلے تو مفاد میں تھی بعد میں پاکستان کے اگینسٹ یہ سارے elements کو use کیا گیا اور ultimately ہم نے یہ دیکھا کہ 9-11 کے واقعے کے بعد جو نیوک کے اندر یہ جو بڑا اقسانیا پیش آیا تھا اس کے بعد سے ہماری آرمی جو پاکستان کی آرمی بہت ویجلنٹ ہو گئی یہ انہوں نے یہ عذاب لگا لیا تھا کہ یہاں پر یہ جو جتنے بھی ٹروریس ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم نے آر طور پر یہاں سے وائپ آؤٹ کر اب اسی ایکسرسائز میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاتہ کے اندر بہت سے ایسے 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 ایلیمنٹس نیگٹیو ایلیمنٹس موجود تھے دو آئی دو اگری کہ یہ بڑے پیٹریوٹ لوگ ہیں لیکن وہاں پر کچھ ایسے لوگ تھے جس کے اندر بہت سے فورن ایلیمنٹس ہیں یہ علاقہ اس طرح کتھاتا تو ہمیں پر چھپنا آسان تھا اب وہاں ایکزاکٹلی وہاں پہ بڑڈر کے اوپر پراپر انفورسمنٹ نہیں تھی باہر سے کوئی نون امیگرینٹ یہاں پر آجاتا تھا اور جس کے اندر بہت سے ڈیفرنٹ اوزبکستان اور یہاں سے بہت سے لوگ آتے تھے جو بہت سے لوگ آتے تھے بلکل جنرم کو ہماری فالز بیمارے ہیں جس کے اندر بہت سے ہمارے فوجی شہید ہوئے اور بڑا ہمیں ایک ٹاف ٹائم دیکھا پورے پاکستان کی عوام نے ایک مشکل دیکھی اور اس کے اندر پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں سے فاتہ کے جو لوگ ہیں جن کی سب سے زیادہ گریوینس تھی ان کے گھر بار سب اجڑ گئے لیکن میں خراجے تحسین پیش کرتا ہوں پاک فوج کو کہ انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے آج اگر آپ دیکھیں تو پروپرلی انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ دوبارہ سے منٹین کی ہے ایسے نہیں ہوا کہ امریکہ نے جیسے افغانستان کے اندر بارڈمنٹ کی ہے تو آج وہاں پر دیکھستان کے علاوہ کچھ نہیں وہاں پر جانوروں کے خیر جانور بھی چھوڑ دیجئے وہاں پر دیکھستان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا سو وزیرستان کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو کہ فاٹا کا یقین حصہ ہے تو وہاں پر یہ ڈیویلپمنٹ کی ہے وہاں پر ایک دوبارہ سے انفرسٹرکچر ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اور ایک اور اگر آپ چیز دیکھیں تو خیر مقدم کیا گیا تھا پاک فوج کا پاک فوج نے کوئی آپریشن جو ہے وہ فاٹا کے اندر کیا اس سے پہلے نہیں تھا اگر آپ ایک اور چیز دیکھ لیں کہ وہاں پر خیر پاک فوج کی تو رسائی بھی نہیں تھی وہاں پر جو ہے وہ تو ایک الہدہ جو آپ کی انفرسمنٹ ایجنسیز ہیں جو کہ پاک فوج ریکروٹ کرتی تھی وہی کے شہدیوں کو پھر فرنٹیر جو ہے وہ وہاں پر ایف سی فورسز جو ہے وہ وہاں پر تائنہ تھی بارٹر کی حد تک سو یہ ایک بہت بڑا سیریس کنسر اچھا ایک اور چیز جو پجوتا صاحب نے جس طرح گزارش کی میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ایک سو سال سے فاٹا کی عوام دشواریوں کا سامنا کرتی رہی ہے مشکلات کا سامنا کرتی رہی تقریباً فور ملین کے آس پاس جو ہے وہاں پر عبادی ہے پلاس ہے اب دیکھیں تو وہاں پر اسے کتنے سارے لوگ جو ہیں ان کو جو حالات وہاں پر کریئیٹ کیے گئے تھے اس بیسیس پر وہاں سے مائیگریٹ کرنا پڑا وہ پاکستان کے ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر آ کر جو ہے وہ بیٹھے اور حالت ایسی ہے کہ اگر میں اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو آپ کے اشاروں پر جب آپ جا کے کھڑے اور ہوتے ہیں تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پتھان چھوٹے چھوٹے جو ہیں کتا غبصورت بچے ہیں ان بچاروں کے پاس اپنی جگہ اپنی زمین نہیں ہے جو اتنی ڈسٹربتی خیر لیکن کہ آپ نے جب وہاں پہ انفرسکٹر ڈیویلپ کیا تو اس بیسیس کے اوپر لوگ واپس جانا شروع ہوگی بنجھر صاحب سے حوال کرنا جاؤں گے اب کبک میں جو ہے وہ جیسے کہ زم ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے اس کا فائدے آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں اس کے صدف بنیادی طور پر یہ بہت بڑی تبدیلی ہے یہ اس تبدیلی سے جو فاتا ہے اس کی جو قسمت ہے وہ چمک جائے گی اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پاکستان جو دوسرا پاکستان ہے اور فاتا کا فرق کیا ہے اگر آپ اس کو کسی بھی ہیومن ڈیویلمنٹ انڈیکس کے پرائے میں دیکھیں گے اس کو اٹھا کے دیکھیں گے کسی بھی چیز کو کمپیر کریں گے تو وہ بچارے ہم سے بہت پیچھے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ مین سٹیم ہماری لائف میں نہیں تھے مین سٹیم لائف سے مراد یہ ہے کہ ہمارے کونین جو یہاں پہ لوکل جورنمنٹ کا سسٹم ہے یہاں پہ ہمارے ایم پیز ایم این ایز ہیں اور باقی سسٹم ہے اور ہسپٹلز ہیں ہر ادارہ ہے منسٹریز ہیں اور ان کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے ہم ہر پانچ سال بعد تقریباً ہمارے الیکشنز ہوتے رہے ہیں وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا الیکشنز بھی نہیں تھے تو بنیادی طور پر تو ان کی زندگی اب تبدیل ہو جائے گی سب سے جو پہلا اور بنیادی حق ان کو ملے گا کہ آئین پاکستان کے اندر جتنے فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں وہ اب ان کو اویلیبل ہوں گے اس بات کو صرف ایزے بات نہ نہیں یہ بہت بڑی بات ہے بسیکلی آپ دیکھئے کہ ہر انسان کو جو بنیادی حقوق اس کے رہنے کے اس کے کھانے پینے کے جو حقوق جس کی ذمہ داری سٹیٹ کی ہوتی ہے وہ ان کو اب اویلیبل ہوں گے یعنی پاکستان کے پاریم سیکیورٹی ایڈکیشن یہ سب کچھ یہ سب کچھ اب ان کو ملے گا اور سب سے امپورٹن چیز کیا ہوگی اچھا پہ ایک سوال اور آرہے کہ جو وہاں کے جو قبائل تھے اور جو ان کے سردار تھے وہ تھوڑی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے کہ اب ان کی سرداری جو ہے کیونکہ اب جب الیکشن ہوں گے ووٹ کا حق ہوگا سب منٹی سیمنٹ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ووٹ کا حق تو وہ استعمال کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نائیٹی سیمنٹ سے نائیٹی سیکسے نائیٹی سیکس میں ان کو رائٹ ملا اور پہلی دفعہ انہوں نے استعمال کیا نائیٹی سیمنٹ میں تو نائیٹی سیمنٹ سے وہ استعمال بھی کر رہے ہیں ان کے بارہ ممبرز نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں اور آٹھ ممبرز ان کے سینٹ آف پاکستان میں موجود ہیں تو بیسیکلی ان کی ریپرسنٹیشن موجود ہے ووٹ کا حق ہونا نے دیکھیں گریجویلی چیزیں آتی ہیں وہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بفر زون تھا وہاں پہ کسی بھی ٹائم میں جتنے ہزار سال پہلے آپ دیکھیں گے تو وہی منظر آج بھی بیش کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کسی نے ڈیویلپ کرنے کی کوشش نہیں کی وہاں پہ کوئی قانون نہیں تھا قانون جو تھا وہ ایسی آر تھا ایسی آر کے اندر صرف ایک کیس تھی جیسے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا تھا بٹ صاحب سے میرا صرف اس حد تک اختلاف تھا کہ جو ان کا جو بنیادی نظام تھا ان کا کوئی نظام نہیں چلتا تھا ایسی آر کے اندر بھی موجود جو نظام ہے ان کا وہ بیسیکلی سپیڈی جسٹس تھا سپیڈی جسٹس تھا ان کو دیکھی میں مجھے ذرا کمپلیٹ کرنے کے لیے کہ ان کا انصاف کا نظام کسی حد تک درست تھا اور وہ اس سے سیٹسفائیڈ بھی رہے لیکن آپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ پیسیج آف ٹائم ریسنٹ ٹائمز میں وہاں کے لوگ کچھ پڑھ لکھ گئے ہیں انہوں نے بھی موٹرن دنیا دیکھ لیا ہے تو اب وہ اور سیکنلی بہت بڑی چیز ہے کہ جو ان کے پولٹیکل ایجنٹس تھے وہاں پہ کرپشن ٹریپن کر گئی ہے وہاں پہ اس طرح سے وہ ڈیلیور نہیں کر رہے اس طرح سے ہمارے ہاتھ ہو یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی ادارہ کام نہیں کرتا ہمارے خلاف کوئی زور زبردستی کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو ہم اور کچھ نہ ہو تو ہائی کورٹ کے پاس چلے جاتے ہیں اپنے فنڈیمنٹ ٹائمز کو ہم سارا کوچھ سارے ٹائمز استعمال کرتے ہیں دیکھیں یہ جو انصاف کی جاتا کہ انہوں نے بات کی ہے کہ انصاف کی رسائی وہاں پہ تھی جوتا صاحب کو یاد کر رہا تھا جاؤں کہ وہاں پہ کولیکٹیپ پنشمنٹ کا جو کانسپ تھا وہ سب سے زیادہ ظالمانہ کچیڈر کیا گیا کہ ایک شخص وہاں پہ ٹائمز کے اندر اگر کوئی افنس کرتا ہے تو اس کی سزا پورے ٹائمز کو دی جاری ہے پورے خاندان کو دی جاری ہے دیکھیں ورسٹ فارمز آف ونی آپ کو وہاں نظر آتی ہے ورسٹ فارم آف ایوریٹنگ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انصاف کا نظام بہتر تھا کولیکٹیپ پنشمنٹ کے اندر ایک شخص قتل کر دیتا تھا پورے ٹائمز کو قتل کرنے کا جرگہ جو ہے وہ آرڈر فرما دیتا تھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سر انصاف تھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پولٹیکل جو ہے آپ کی ایجنٹ کی بات کی ہے تو یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یوسف رضا گلانی صاحب کے جو ایک بیٹے جن کو کرناب کر لیا گیا تھا اس پر بھی ایک سپیکولیشن یہ آئی تھی کہ وہ پولٹیکل ایجنٹ کے لیے کوئی ایسا انٹرسٹڈ پارٹی تھی جن سے یوسف رضا گلانی صاحب نے کوئی پیسے لیے اور وہ بعد میں پیسے لینے کے بعد جو ہے وہ کام نہیں کر سکے پولٹیکل ایجنٹ ان کو نہیں بنا سکے کیونکہ صدف دیکھیں بڑا پولٹیکل ایجنٹ جو ہے فاتا کے اندر اس کا بڑا ایک انفلوینچل جو ہے وہ اس کی پوسٹ ہوتی تھی کیونکہ آپ نے جب افغانستان سے کوئی چیزیں سمگل کر کے یہاں لانی اور دن ٹیرریسٹ ایکٹیوٹی کے لیے بہت سی اللیگل ویپنز کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا پاکستان کے اندر تو یہ شخص جو ہے وہ کالا اور سفید تمام چیزوں میں پیارکل کر دوں جو ہے وہ بندوں کو لگاتی تھی اور ان سے پیسے لیتی تھی اور پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ جگہوں پر جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اٹاکس ہوتے تھے تو وہاں پر یہ کردار بہت بڑا دیکھا جاتا تھا کہ اس کے اندر ہے اچھا اب ایک اور چیز میرے سامنے میں مجھے دیکھیں صدف سب سے بڑا سوال جو میرا خیال ہے کہ یہ فاتا کا ایک دم جو ریفارم آیا اور اس کو آپ پاکستان کا کپک کا حصہ بنا رہے ہیں اس کا کریڈٹ کون لے گا کیا اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جائے گا بلکل نہیں کیا اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جائے گا کتن نہیں کیا اس کا کریڈٹ زرداری صاحب کو جائے گا بلکل نہیں تو اصل میں کریڈٹ کس کو جائے گا ایک ہی شیئر کا بچہ ہے وہ ہے جنرل باجبہ صاحب جنہوں نے یہاں پر وزیرستان کے اندر جس طریقے سے یہ آپریشن کیا اس کے بعد یہ ازیوم کر لیا گیا تھا کہ بھئی یہ سیاسی پارٹیاں اپنے مفاد کے لیے آپ کے سامنے اچیک زہی ہے آپ کے سامنے بولانا فصل الرحمن ہے کس طریقے سے جو ہے وہ غلط نعروں پر جو ہے وہ غلط جھوٹے وادوں کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا فاتح کی عوام کو تو یہ پریشرائز کیا کس نے یہ پریشرائز کیا پاکستان کی فوج نے پاکستان کی فوج نے جس طرح سے یہ آپریشن کیا یہ سارے کا سارا کریڈٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فوج کو جاتا ہے آج اب نوازنی صاحب کہتے رہے کہ یہ کریڈٹ ہمارا ہے عمران خان کہ یہ ہمارا ہے یا ادروائز کوئی تیسری جماعت کہہ دے یہ ہمارا ہے تو یہ کتن جھوٹے ہیں ٹھیک 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 بہت شکریہ پروگرام میں وقت ہو رہا ہے بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے سالگر بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید اور بات ہو رہی ہے فاتح کے حوالے سے جی بنجدہ صاحب جی اس طرح سے بہت سال فرما رہے تھے بریک سے پہلے پہلے کہ ایف سی آر کا عظام بتا رہے تھے اور اس میں جو ایجنٹ ہے بسکلی ایجنٹ کی وہ پولٹیکل ایجنٹ ہے اس کی اس کے رول کو بتا رہے تھے میں صرف اس میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ پولٹیکل ایجنٹ بسکلی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سات ایجنسیز ہیں اس میں محمد ایجنسی بڑی بڑی ایجنسی ہیں اس کو نام لے تو نورف وزیستان ہے ساؤت وزیستان ہے اور اس کے علاوہ باجور ایجنسی ہے تو یہ سات ایجنسیز ہیں اور ان سات ایجنسیز کو سات پولٹیکل ایجنٹ بسکلی رن کر رہے ہیں سات پولٹیکل ایجنٹ کے نیچے ان کے اپنا عملہ ہے جس میں تحصیدار ہوتے ہیں اور کچھ طور پر اسیسٹنٹ پولٹیکل ایجنٹ ہوتے ہیں جو انہوں نے تھوڑی سی سب ڈیویجن کی ہوئی ہے لیکن بنیادی طور پر جو سب سے پاورفل انٹیٹی ہے جو سب سے پاورفل انسان ہے کسی بھی ایجنسی کا وہ وہاں کا پولٹیکل ایجنٹ ہے پولٹیکل ایجنٹ نورملی اب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جیسے ابارٹ صاحب نے فرمایا کہ جو سینٹر گورنمنٹ ہوتی ہے یعنی فیڈریشن فیڈر گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے جس کی پارٹیکل ہوتی ہے وہ اس کو وہاں پہ پوائنٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو لگاتے ہیں اور اسی وجہ سے کرپشن بھی تھی زبردست طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اور باقی جو چیزیں آپ فرما رہی ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ اب دیکھئے فائدہ یہ ہوگا کہ اب کے پی کے پروینس کا وہ حصہ ہے جیسے پشاور میں اگر کوئی فنڈز ریلیز ہوتے ہیں ڈیویلمنٹ کے تو اس کا مطلب کے پی کے گورنمنٹ جو سلانہ بجٹ میں دیکھئے دیویلمنٹ کا بجٹ رکھتی ہے وہ پورے کے پی 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 پر لگے گا اور کے پی پی سے مراد اب فٹا اس کے اندر ہوگا اس کا حصہ ہوگا اگر تعلیم کا کوئی نظام آئے گا کوئی صحت کا نظام آئے گا کوئی لوکل گورنمنٹ کا نظام آئے گا سب سے بنیادی جو آپ کو پتا ہے ڈیویلمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کے پی کے کا ویسے تھوڑا سا مطلب دوسرے پاکستان پورے سے ڈیفرنٹ ہے اور جو لوکل گورنمنٹ ہیں وہ زیادہ امپاورڈ اور پجاب سے بھی اور سن سے بھی تو یقیناً وہاں پہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی وہاں پہ روڈز بنیں گے وہاں پہ روڈز میں بھی اضافہ ہوگا دیکھیں جب امن ہوگا وہاں پہ انفرسٹرکچر ہوگا اور بنیادی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ کچھ اچھے سیروت فری کے لیے مقامات بھی یقیناً وہاں پہ بنیں گے بنیں گے اور ڈیویلپ ہوں گے جب ڈیویلپ ہوں گے تو پھر اور اس کا فائدہ ہو پھر پورے پاکستان پورے پاکستان میں ایڈ کرتا ہوں آپ کی سوال سے دیکھیں یہ پہلے ایک نو گو ایریہ ہوتا تھا اب یقیناً جب یہاں پر جو ہے وہ رفارمز آئے اور پھر پورے کے پی کے جو ہے اس میں ایک سا ایک سا نظام ہوگا تو یقیناً اسے بہتری آئے گی لیکن میرا خیال ہے ایک چیز ضروری ہے کہ یہ جو رفارمز ہیں ان رفارمز کے اندر جو این ایف سی میں صدف جو بیسکلی فاتا کو جو پہلے بجٹ دیا جاتا تھا دارٹ واس ٹونٹی فور بیلین روپیز اب جو ہے ایڈیشنلی ہنڈڈ بیلین کا جو ہے وہ بزید بجٹ جو اینولی دیا جائے گا ایک تو یہ ایڈیشن ہے دوسرا یہ کہ سپیشل فانڈ جو ہیں وہ تقریباً ایک ہزار بیلین کے آس پاس دیے جائیں گے وہ اسی مقصد میں دیے جائیں گے کہ آپ وہاں پر انفرسکٹر ڈیویلپمنٹ کریں آپ وہاں پر ریفارمز لے کر آئیں ایڈوکیشن جو وہاں پر لٹرسی ریٹ آنی چند رائے دارٹس اس کے علاوہ باقی کامپنیز ایک ایڈوکیشن جو ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے یقین ہم یہ پیسہ لگایا جائے گا تاکہ وہاں پر تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بہتر بنائے جائیں اور ڈرابز بھی نکلیں گی پھر یک چند رابز بھی نکلیں گی ایک سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے صدف وہ یہ ہے کہ اب یہ تمام فاتہ کے جو لوگ تھے جو پاکستانی تھے انہیں اب پشاور ہائے کورٹ اور سپریم کورٹ اور پاکستان تک رسائی جو ہے وہ آویلیبل ہے فنڈرمنٹل رائٹس کے حد تک انفورسمنٹ کے لیے اب وہ جا سکتے ہیں اب اس میں ایڈ کر دوں کہ یہ رسائی ان کو جنوری 2018 سے مل چکی ہوئی ہے جنوری 2018 سے وہ ان کو سپریم کورٹ کی حد تک ملی تھی آپ پشاور ہائے کورٹ کی ملی تھی نہیں پشاور ہائے کورٹ کی بھی جنوری 2018 سے مل چکی ہوئی ہے بلکہ پاکستانی قانون کے ذریعے جو حل کریں گے اچھا تھوڑی سی بات جو ہے وہ اب ہم لیگل پریکٹیشنر اور بار کانسل کے حوالے سے کریں گے اس حوالے سے کیا کہیں گے سب سے پہلے آپ سکتے ہیں کہ سنائے کے الیکشن وہ بھی ڈیلے ہو گئے ہیں ستھے کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قانون جو ہے وکلا کی بیسکلی ایک کانسل ہے ریگولیشن بنائی گی ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ ریگولیٹ کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر تمام وکلا کو باہر کانسل ہیں اچھا اب اس کی جو سٹرٹیجی ہے اس کے اوپر تو خیر پنجوبہ صاحب بات کریں گے جو بیسک جو کنسرن ہے جس کی بیسس پہ ہم نے یہ ایشو آج ریز کیا تھا وہ یہ تھا کہ ینگ وکلا کی جو ہے بڑی سیریس ایک جو کنسرن آئی وہ یہاں پر یہ تھی کہ یہ اس قانون کے تاہر دوزار تھارہ کی ایٹر آمینڈمنٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے سب سے بڑا ایلمنٹ یہ رکھا گیا کہ ایک امبارگو لگا دیا گیا ایک قدگن کریٹ کر دیا گیا کہ کوئی بھی اگر پریکٹسنگ لوئر ہے پندرہ سال کی پریکٹس منیمم ہوگی تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے میمبر کا پاکستان باہر کانسل کا اس کے اندر ایک سو چوبیس سیٹیں ہیں اس کے پر پنجودہ صاحب بات کریں گے لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو کریٹ کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جو اگزسٹنگ ممبرز ہیں ان کو اس قانون کے تحت مزید ایک سال کی ایک سٹینشن دے دی گئی ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ میں سوال پنجودہ صاحب سے ڈریکلی کر لیتا ہوں کہ شر یہ کیا ہے پنجودہ صاحب اس کے پر کیا کہیں گے کہ یہ زیادتی نہیں ہے جی بلکل جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں بہت زیادتی ہے یہ اور ابھی جو ریسنٹ ایمنمنٹ ہے اس کا ایک مقصد تھا اس میں کچھ سیٹ اسلام آباد باہر اسوشیشن نہیں بنی تھی پہلے اس طرح کا جیسے ہائی کورٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں تھی اور وہ بنی تھی اور اب اسلام آباد باہر اسوشیشن کو بھی انہیں نئے الادہ سے بنا دی ہے اس کی سیٹ مختص کی گئی تھی اور بلوچستان کو تھوڑی سے اور نمائنگی ملی تھی مزید تو اس کے لیے یہ سات سیٹیں اب بلوچستان کی تھیں اور چار سیٹس ایڈ کی گئی ہیں اسلام آباد باہر کونسل کی کے لیے اس کے علاوہ دیگر جو ہیں وہ تو وہی سیٹس رہی ہیں یعنی پجاب کے اندر سیمنٹی ٹو سیٹس ہیں اور اوورال تمام صوبوں کی ملا کر وہ وان ٹوانٹی فور سیٹس بنتی ہیں یعنی کے پی کے اور سندھ کو ملا کر تو بنیادی طور پر تو یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں بہت زیادتی کی بات ہے اس میں زیادتی کی طرح سے ہے کہ ان کا ٹینئور قانون کے مطابق اسی لیگل پریکٹیشنرز این بار کونسلز ایکٹ 1973 کے تحت ان کی ان کا جو ٹرم آف آفیس تھا وہ تھا پانچ سال اب ہوا کیا کہ اب ان کا جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا وہ نومبر دوہزار چودہ میں ہوا تھا اور اس حساب سے انہوں نے تقریباً دسمبر میں اپنے آفیسز سنبھال لیے تھے اور اگر وہاں سے ان کی ٹرم کاؤنٹ کی ج ہے تو دسمبر دوہزار انیس میں ان کا عوضہ ختم ہو رہا تھا یعنی ان کی میاد ختم ہو رہی تھی اور اب یہ جو نئی انہوں نے کی ہے ایمنمنٹ یہ بالکل مزہ کا خیز طور پر انہوں نے ایک ایسی چیز ایڈ کر دی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایسا جب کیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام اللہ بار اسوسییشن کے بار کونسل کے جو نئی سیٹس ہیں وہاں پہ اگر کسی کوئی انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ ہے تو اس کو اگر آپ ٹائم دینا چاہتے ہیں فور اویلسی تو ابھی بھی بہت ہے آج ہم مئی دوہزار اٹھانے میں بیٹھے ہوئے اور الیکشن جو ڈیو اگورننگ ٹو دا پریویس جو سیٹ اپ تھا اس کے مطابقی ڈیو تھا نومبر دوہزار انیس میں تو نومبر دوہزار انیس سے لے کے آب تقریباً ڈیڑھ سال بنتا ہے تو سفیشنٹ ٹائم تھا اس نے نقصان آج میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے نقصان ہے یہ کمپین پر ڈیڑھ سال کا مطلب مقصد کیا یہ کوئی بہت ہے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں صرف مقصود بھٹر صاحب میں ممبر پاکستان بار کانسل ہیں اسلام علیکم سر جی وعلیکم اسلام بہت بہت شکریہ کو انو نیوز کے لیے آپ نے اپنا وقت نکالا کیا کہیں گے جو لیگل پریکٹیشنر اور بار کانسل کے حوالے سے جو ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کر دی ہیں اس کے لیابہ مدد بھی جو ہے وہ پندرہ سال کر دی ہے پریکٹیس کی آپ کیا کہیں گے ساتھ والے سے جی میں آپ کا شکریہ لگتا ہوں آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا اس میں جو لیگل پریکٹیشنر بار کانسل ایک میں جو کافی ساری امنٹمنٹس آئی ہیں جن میں کچھ امنٹمنٹس آئی ہیں جو ضروری تھی ریکوائر تھی اور اس کے لیے یہ ساتھ والے کا گروپ آف ڈیسٹک تھا اس کو سیٹانی ملیتی لذا روپ آف ڈیسٹک نہیں بنا تھا یہ بن گیا اکڑا بن گیا پاک پتہن اور سایگال اور اس کے لیے وہاں انکانا صاحب کی سیٹ نہیں تھی ڈیسٹک بنا ہوا تھا اس کو ملی اور چنیوٹ کا اسی طرح پیٹو ساری بجنو صاحب کیا کہیں گے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ بجنو صاحب میرا سوال آپ سے انتظار بجنو صاحب سار کہ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں اچھی چیزیں ہوئی ہیں لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھائیس تاریخ کو یعنی منڈے کو پنجاب کی تمام بار کونسلز نے سٹرائک کلان کر دیا ہے تو بکلا ہمیں خوش نظر نہیں آتے وہ کیا بجوارات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بکلا کے جو اس طرح کی اتظارات ہیں وہ ٹھیک ہیں بھائی یہ دوزار بارہ میں فرس ٹائم یہ پروپوز امیڈمنٹ آئی تھی پاکستان بار کونسل میں اس وقت بھی مہمبر تھا پاکستان بار کونسل کا تو میں نے اس وقت بھی اپوز کیا تھا جو سٹریننگ بڑھائی ہے میں اس وقت بھی میرے یہ ریزرویشن تھی کہ اگر درستان کی سٹریننگ ہوتی ہے تو نارکلی ہمارے لائر کی ایج اس وقت تکریبن کو ٹھرٹی فائیو، ٹھرٹی سکھ سیمان ہوتی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مناسب ایج ہے اگر اس ایج میں بھی بتا بچہب نہیں ہوتا جو بات اگر ادربائی دوسرا طبقہ کرتا ہے کہ زیادہ مچوریٹی ہوئی چاہیے تو میں تو سمجھتا ہوں ٹھرٹی چھتی سال میں انسان وہ بڑے فیال دیکھ کرنے چھوڑ دیتا ہے تو اس سوالے سے میں بالکل میرا بڑا آپ کے ریزرویشن سب جو الیکشن الیکشن کا سال انہوں نے ایک اور سال کر دیا یعنی کہ دوزار انیس میں ان کی ٹرم ایکسپائر ہو رہی تھی اور اب جو نئے الیکشن ہیں دوزار بیس میں ہوں گے اور ان کا جو نئے آئیں گے میمبرز ان کا ٹینور سٹارٹ ہوگا یکم جنوری دوزار ایکیسے تو یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیوں کیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے جی اس کی وجہ یہ تھی کہ بلوچستان سے الیکشن ایک سال لیٹ ہوتا تھا سر پروینشل پار کونسل کا تو اس کی وجہ سے پاکستان پار کونسل کا الیکشن پھر ایک سال ڈیلے ہوتا تھا پروینشل پار کونسل کا الیکشن ہونے کے بعد تو اب اس کی ایک ہی دفعہ ایک ہی ریٹرن کے لیے اس کی مدد پڑھائی ہے چھ سال لگی ہے پجاب کی بھی کے پی کے اور سینڈ کی تو یہ تاگر لیکشن تھا بارکو سل کے کٹھے ہو جائے یہ دوسرے بیسی ہے یہ امینڈمنٹ اس میں کی بھٹ سال مجھے ایک چیز ایک اور ایک بڑا ہے میرا خیال ہے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ قانون سازی جو ہے یہ وکلا کی حد تک کی جا رہی ہے تو کیا اس میں مشاورت کی جاتی ہے پارلمنٹ کی طرف سے کہ اس طرح کی جو پروینز ہے یہ آڈ اپ کی جا رہی ہے اس کا کیا طریقہ کار کیا ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے چند لوگوں نے چند لوگوں نے یہ پرپوزر دی ہیں حالانکہ پرمیشنل پار کانسل سے بھی اس کا فیڈ بیک لینا چاہیے تھا بار ایسوسیشن سے بھی دینا چاہیے تھا اور جو اپوزیشن میں ہیں پارکسنل پار کانسل ان سے بھی کرنا چاہیے تھا اس میں میری کافی ریزرویشنز ہیں اس حوالے سے جو سٹیننگ بڑھائی اس حوالے سے بھی میری ریزرویشنز ہیں یہ نہیں بڑھانی چاہیے تھے اور اس کے لامے جو گرانڈ ایڈ کا ہے وہ آرہی دے تھا کہ جو کوئی بھی جو گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ پاکسنل پار کانسل کے حوالے سے اور پرویشنل گورنمنٹ پرویشنل پار کانسل کے حوالے سے گرانڈ ایڈ جو ہے وہ میر کا ورڈ سا ایکٹ میں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں شل ہونا چاہیے کہ وہ باؤنڈوں کو وہ گرانڈ جو ہیں لائرز جو ہیں انٹسٹویشنز ان کے حوالے سے منڈیٹری جو ہے یہ ہمیں کچھ ٹیگنگ کرنی پڑتی ہے مانگنا پڑتا ہے تو اس میں سے منڈیٹری کی پرویشن ہونی چاہیے کہ اس کو نہیں کیا جو بھی اس میں درانے میں سمیتا انہوں نے یہ زیاد کی کیا ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ صدف یہی جو انہوں نے فرمایا دو چیزیں ایک سوال وہ ایک پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس لحاظت جو ہیں یہ ٹھیک ہوئی ہیں لیکن بعد میں جب سوال کی حضرت کہ نہیں میں اسے مطلب صدف اس میں بہت شکریہ ٹیکنیکیلٹیز کی بات ہو رہی تھی ٹیکنیکیلٹیز کی یہ تھی کہ جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ کچھ نیا زیلے بنے تھے یہ جو لاؤ تھا 1973 کا نیا تھا اب ڈسٹک نیا بن گئے ننکانہ صاحب نیا ڈسٹک بنا اور پاکبطہ نیا ڈسٹک بنا چنیوڑ نیا ڈسٹک بنا اب ہوتا کیا تھا کہ جب الیکشن ہوتا تھا پنجاب بار کانسل کے لیے تو جو یہ انزلہ کے وقلہ صاحبان تھے ان کو کوئی نمائندگی نہیں تھی ان کی کوئی نمائندگی موجود ہی نہیں تھی سرے سے وہ جو پہلے جنزلہ کے ساتھ اٹیج تھے جیسے فیصل آباد سوریچنیر جو تھا جنگ کا حصہ تھا باک پتن سائیوال کا حصہ تھا ننکانہ صاحب جو تھے تھا وہ شیخوپرا کے ساتھ اٹیج تھا تو ان کو بسیکلی شیخوپرا کے وقلہ ہی نمائندگی کرتے تھے تو ان کی اپنی ذاتی یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوکل ان کی ریپرزنٹیشن جو اس ریپرزنٹیشن کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا اس کے لیے امینڈمنٹ تو کرنی لازمی ہو گئی ہوئی تھی اب اس میں یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے سیکنڈل یہ تھا کہ وہ جس طرح سے انہوں نے فرمایا یہ ایک سال ڈیلے ہویا وہ بھی ہمیں سمجھ جاتا ہے کہ پاکستان باہر کونسٹر کے الیکشن لے ٹھیک continue کریں گے پنجتا سببات کو آپ کی continue کریں گے لیکن پرگرام میں جو بریک لینے بریک کا وقت ہو گیا پنجتا سببات واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی 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 فیشن ہے اور یہاں پہ سیریس ماملہ ہے اور سیریس آپ کو دیکھیں پندرہ سال بعد آگو کوئی تجربہ آتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں تو اگر آپ شروع سے سیاست میں آ جائیں گے سیاست کے طرف گامزر رہیں گے تو آپ پروفیشنلی اس طرح سے نہیں کر سکتے تو جو پروفیشنل بیسیکلی ہمارے پروفیشنل کی جو مت ماری جا چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج سیاست کا انصار اس قدر زیادہ ہو گیا ہے اور وہ لوگ آج اس کے اندر آ گئے ہیں دس سال تو آپ پلک جبکتے میں گزر جاتے ہیں سارے ٹھیک ادار اور سارے پروپرٹی ڈیلرز وہ آج وکیل بنے ہوئے ہیں وہ میمبرز بن جاتے ہیں مطلب وہ عوضہ دار بن جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو وغلا گردی جیسی ٹرمیں بھی سننا پڑتی ہیں عدالتوں کے اندر لوگوں کو زودو کوب کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے بیزت کیا جاتا ہے جو سرکاری ادارے ہیں خاص طور پر پولیس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو ان سب کو روگنے کے لیے دیکھیں سیریس اور سینئر لیول کی ریپزینٹیشن چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ جو بیسیکلی پنجاب بار کانسل ہو یا پروینشل بار کانسل جتنی ہوتی ہیں یہ مدر انسٹیوشن ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے انہوں نے تمام صوبے پنجاب بار کانسل کی اگر آپ بات کریں پنجاب بار کانسل نے پنجاب کے اندر جتنی بھی آپ کی بارز ہیں لوکل بارز ہیں تحصیل بار اسوسییشن ہیں یا ڈسٹک بار اسوسییشن ہیں اور جتنے وکلہ ہیں ان کو ریجسٹر کرنا ان کا کام ہے ان کے خلاف اگر کوئی ڈسپلنری ایکشن لینا ہے تو انہوں نے لینا ہے اور اس کے علاوہ دیگر وکلہ کے مسائل وکلہ کے بارے میں کسی کو کوئی مسئلہ ہے وکلہ کے بارے کوئی انفرمیشن لینی ہے تو بیسی کلی یہ وہ ادارہ ہے جس نے اکشن لینے ہو تا ہے جب یہاں پہ بچہ پر لینا ہے بچہ پر لینا ہے بچہ پر لینا ہے یہاں پہ جب آپ کے لوگ ملتب دست سال والے اور امیچور لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہوگا یہ کہ وہ اکشن لیتے ہی نہیں ہیں بچہ پر لینا ہے بچہ پر لینا ہے سب دبل گراجویٹیڈ ایک وکیل آتا ہے بچہ پر لینا ہے سب مجھے ایک میں آپ کو گراثروٹ لیول کی بات کر رہا ہوں ڈبل گراجویشن کر کے گراثروٹ لیول سے اٹھ کر ایک لڑکا جو ہے ینگ وکیل جو ہے وہ وقالت شروع کرتا ہے کیا چیلنجز فیز کرنے پڑتے ہیں یہ میں نے بھی کیا تھے یہ پجوتہ صاحب نے بھی کیا اور یہ آج جتنے بھی ینگ کاؤنسل سے فیز کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا کوئی مچور قسم کا بندہ جو ہے اسے میمبر ہونا چاہیے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ مچور میمبر اتنے سالوں سے پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے آج تک کسی ینگ وکیل کے لیے کیا قانون سازی کروائی یہاں پر آپ یقین کریں کہ اگر صرف اس پوائنٹ پر یہ قانون بنا دیا جائے کہ آپ ینگ کاؤنسلز کو کسی طریقے سے ان پر کوئی ویل فیر کوئی بنا دیں سپیشل پسیچر ایسا ڈاپٹ کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں جب وہ کمیشن کسی بھی کیس کے اندر پوائنٹ کرتی ہیں تو وہ ینگ کاؤنسلز کو پریفر کریں یہاں پر بڑے بڑے ہارڈ ورکنگ اور بڑے 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 بون آف آئیڈی جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں سفید پہنچ لوگ ہیں ہمارے ہیں ینگ دکٹرز بھی سڑکوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مچور جو وکیل ہے یہ سارے سیاسی لوگ ہیں انہوں نے آج تک کس کے بفات کے لیے بات کی یہ سب پیسہ بنانے آتے ہیں سب اقتدار کے لیے آتے ہیں یہاں پر مجھے پتائیں نا کہ کسی ینگ کاؤنسل کے لیے کیا قانون سازی کی گئی ہے بڑے بڑے نارے دے دیتے ہیں کہ جی اسپتال بن رہا ہے پچھلے بیس سال سے میں سن رہا ہوں اسپتال بن رہا ہے آج تک اسپتال نہیں دیا گیا آپ نے جاب حکومت سے سیمیر تھی انہوں نے کیا کر لیا سینیر نہیں تھے سینیر تو آپ آئیں گے اب منمنٹ ہوئی ہے اب پندرہ سال والے پریکٹس والے آئیں گے آپ کے مقصد ہے کہ تمام ینگ لوئرز جو ہیں وہ اوپر بیٹھے تھے اور وہ غلط قانون سازیاں کر رہے تھے اور اب جو ہے وہ صحیح مچور لوگ آئیں گے یہ گارنٹی دے دیں آپ تو میرا خیال ہے کہ میں ویڈراک ہوں اگر آپ 24 کے ایلیکشنز اٹھا کے دیکھیں گے تو موسٹی وہ لوگ تھے جن کی پندرہ سال سے کم اگر لہور کی بات اگر آپ کریں گے لہور کی سولہ سیٹس میں سے تقریباً دس سے بارہ وہ لوگ تھے جو پہلی دفعہ ممبر پنجابار کونسل بنے جن کی پریکٹس ہارڈی دس سال اور کچھ مہنے تھی اور سب پہلی دفعے تھے تو پوائنٹ یہاں پہ اب دیکھیں اور وہ سب سے انفلونچل لوگ رہے ہیں آپ کی اپنی مدد آپ کا اپنی سوچ ہے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ریشنل جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سوکال مچور قسم کے جو لوئرز آکر ممبر بن جائیں گے یہ ینگ لوئر کی جو ہارڈشپ جو فیس کرتا ہے اس پر قانون سازی کروا لیں گے سر جنگ لوئرز کی ہارڈشپ صرف پاکستان بھی نہیں ہے کوئی بھی پروفیشن جو اس قسم کا پروفیشن ہمارا پروفیشن پرٹیکلرلی ہے انڈیپینڈنٹلی اگر وکیل کی پہچان یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرتا ہے اور دماغ اس کا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی کی نیچے لگنے والا ہوتا نہیں ہے بیسی کے لئے اگر آپ کو وقالت کرنی ہے تو پھر آپ کو اس فیز اور اس مائنڈ سیٹ سے ہی گزر کے آگے جانا پڑے گا یہ ایسی کالیفیشن ہے جو آپ کو پروفیشن میں اس طرح سے گزر کر ہی آ سکتی ہے درائیس نہیں آ سکتی جاب تو پھر اور بھی بہت پڑی ہیں آپ کو دو سال پاس انتہان دے کر پروسیکوٹن بن جائے آپ کچھ بھی بن جائے اگر آپ کو نوکری ہی چاہیے اگر آپ کو وقالت کرنی ہے تو پھر تو آپ کو انہی پروسیسوں سے گزرنا پڑے گا شبیس ہزار وکیل ہے شبیس ہزار وکیل ہے شبیس ہزار وکیل میں صدف مجورٹی یانگ لائرز ہیں اور کوئی کانون سازی ہیں آپ پتہ چلے گا کہ جو نائے آئیں گے وہ کیا کانون سازی کرتے ہیں انشاءاللہ ہم یہی بیٹھیں اور بتاتے رہیں گے وقتن فوقتن پونجدہ صاحب سے بھی جواب لیں گے کہ اب یہ جو سینئر جتنی بھی قیادت جو ہے وہ آتی ہے تو وہ پھر کیا آگے جو ہے اس حوالے سے اقدام کرتی ہے نائے وکلا کے حوالے سے پروگرام کا وقت میں ہو گئے اپنی حوصدف مصدود کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے سیم ٹائم سیم چینل